ہیلو دوستو آپ کے ساتھ میں آج ایک ایسی خبر سیئر کرنے والا ہوں جو آپ کو جرور اندر تک ہلا دے گی یہ خبر آج کے دینک جاگرن میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی جو موکھیا لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے لائن میں لگ کر علاج کرانے کو مجبور پدم سری لیمبہ رام اور ساتھی ساتھ اس کی گھائٹنگ اور چھپی ہے پانچ سال سے علاج کے لیے دردد بھٹک رہے ہیں لیمبہ اب چلنے وہ بولنے میں بھی اسمارت لیمبہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ لیمبہ کون ہے یہ ایکچولی کیا ہے کہ بھارت کے دکست تیر انداز اور دیس کے چوتھے سب سے بڑے ناغرک پسکار پدمسری آوارڈ سے سمبانی تھے اور یہ پچھلے پانچ سالوں سے بیمار ہیں اور پچھلے تین چار مہنوں سے وہ جو ہے راجدھانی کے ہی جیوی پند ہسپتال میں لاج کر آ رہے ہیں اگر بات کر رہے ہیں انیس سو پچھانوے میں کومن ولد کی جو تیر اندازی ہوئی تھی چیمپنشپ اس میں یہ پروس ورگ کا سون پدک اور بیقتیگت ورگ میں اگر بات کر رہے ہیں رجد پدک جیتنے کے ساتھ انیس سو نواسی میں بیجنگ میں تیر اندازی ایشیای کپ میں پروس ٹیم ورگ میں سون پدک اور بیقتیگت ورگ میں رجد پدک اپنے نام کرنے والے ارجن اوارڈی لمبہ رام کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور آج اگر ہم بات کر رہے ہیں یہ دردر اپنے علاج کے لئے بھٹک رہے ہیں ایک سمائے تھا کہ جب لمبہ کا نام سرکھیوں میں رہتا تھا وہ تیر اندازی ہی نہیں سب ہی کھیلوں میں ملا کر دیش کے سیرز کھلاڑیوں میں سے ایک تھے انیس سو بیانبے بارشی لونہ اولمپک میں اگر ہم دیکھیں وہ ایلیمنیٹر راؤن میں چوتھے استان پر رہے انیس سو چھیانبے میں وہ ایشین ریکارڈ کے ساتھ ساتھ رہشتیہ چیمپن بھی بنے تھے کچھ سالوں پہلے انہیں لکوا مار گیا تھا جس کا علاج چل رہا ہے اس سال انہیں دل کی میماریوں نے گھیر لیا اس کے بعد انہیں انسٹنٹ بھی ڈالا گیا اس کے علاج کے دوران پتا چلا کہ ان کے آنٹ میں بھی پتری ہے اور ہرنیا کا بھی آپریشن ہونا ہے اس سمائے وقت چل بھی نہیں پا رہے ہیں اور حالات یہ ہے کہ کمجوری اتنی آگئی کہ بولنے میں ہی بھی اسمرت ہیں یہ رہنا بھی مضبوری ورس ہی وہاں پر رہ رہے ہیں لیمابا کے رشتدار نے دینک جاگرن کو ہی بتایا ہے کہ سرکاری اسپطال میں دردر ٹھوکنے کھانے کے وہ مضبور ہیں دنیا بھر میں بھارت کا نام روسن کرنے والے ارجون آوارڈی اور پد مصری سے سمبانیت کھلاری کو اوپی ڈی میں بھی گھنٹوں لائنوں میں بیٹھنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ایک میں پکچر شیئر کرنے والا ہوں جو دینک جاگرن میں ہی آج چھپی ہوئی ہے تو کس طریقے سے وہ ویل چیئر میں آپ دیکھیں گے اپنی اوپی ڈی میں اپنی باری کا انتجار کر رہے ہیں وہ جون سے جی وی پن تھا اسپتال میں بھرتی ہیں دلی سرکار اور کیند سرکار کے کئی ادھکاریوں سے مل لیے لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یا ان کا وہ ان کے رشتداروں کا کہنا ہے اور ہم کوئی مدد نہیں چاہتے لیکن کیند سرکار کی طرف سے پد مصری آوارڈی اور کھیل منترالے سے ارجون آوارڈی کو کم سے کم کوئی ایسا پہچان پتری ہی مل جائے جس سے سرکاری اسپتالوں میں ان کا علاج ہو سکے انہوں نے راجستان سرکار سے ملنے والی تنخواہ سے ہم کسی طرح علاج کرا رہے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے کچھ سالوں پہلے دیننگ جاگران میں خبر چھپنے کے بعد ایک نیجی اسپتال نے انہوں نے مدد کی تھی لیکن اب انہوں نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا ہے ابھی حال ہی میں راجو سریعاستہ کا ندھن ہوا اور میڈیا نے ان کی کوریز کی لیکن ایک کھلاڑی جس نے بھارت کے لیے پدک جیتے وہ چار مہینوں سے اسپتال میں بھرتی ہے اسے لے کر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے سانتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سنیوار کو اسپتال سے چھٹی مل جائے گی لیکن اس کے بعد بھی لائن میں لگنے کا کرم جاری رہے گا وہیں کھیل منترہ لے کے ایدھکاری نے دیننگ جاگران کو بتایا ہے کہ انہوں نے بیج بیج میں لمبا کے آردھک مدد کی لیکن ان کے جوہرلال نہیرو اسٹیڈیم میں رکنے کا انتظام بھی کروایا ہے تو دوستو اب اس خبر کو اگر آپ ایک بار پھر سے سنیے گا جرور اور اس کا منن جرور کریے گا تو کس حالاتوں میں دیکھا جائے ایک پد مصری اوارڈ جو دیش کا سیرسست ایک کہنا چاہئے چوتھا سب سے بڑا پروسکار ہے پد مصری سے سمبانی تھے ارجو ناوارڈ سے سمبانی تھے آج وہ کس پریشانی سے گجر رہے ہیں ایک کھلاڑی ہے نا جنہوں نے اپنا سروست دیش کا نام روسن کرنے کے لئے لگا دیا ہے آج وہ کس پریشانی سے جوج رہے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے آج سرکار ہے کہہ رہی ہے کہ کھیلوں کو بڑھاوا دیا جائے اور کھیلوں کے پرتی جاگروک نہ لے جائے کھیلوں انڈیا ایک ابھیان سلائے گیا ہے کھیلوں ابھیان میں بچوں کو دور دور لے جائے جا رہا ہے کھیلنے کے لئے لے جائے جا رہا ہے سارے بچے تو آگے نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن جو بچے آگے پہنچتے ہیں یا راجستری کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد وہ راشتری اس طرقے کھیلتے ہیں پھر یا انتر راشتری اس طرقے کھیلتے ہیں جب تک وہ کھیل رہے ہیں جب تک ان کو میڈل مل رہا ہے تب تک دیکھا جائے ان کی ویلیو ہے اگر ان کو کل کو کوئی آرثک پریشانی ہوتی ہے تو ان کا سانت دینے والا کوئی نہیں ہے ایسا اس خبر سے پرتیت ہو رہا ہے تو یہ جرور ایک دل کو ہمارے ہردائی کو ہلانے والی کہانی ہے یہ کہانی دیکھا جائے پدنسری لمبا کی ہے اور یہ کہانی کسی کے ساتھ بھی کل کو ہو سکتا ہے تو اب میرا آگرہ یہی ہے آپ لوگوں سے بھی کہ کم سے کم اگر کوئی کھلاڑی اس راشتری ہے یا انترائش سے اس طرح پر کھیل رہا ہے اور وہ ایک ایز کے بعد ایک عمر کے بعد جب وہ کھیلنے لائک نہیں رہ جاتا ہے تو کم سے کم ایسے کھلاڑیوں کو سرکاری اسپطالوں میں مخت علاج کی شدائیں سرکار کی اور سے ملنی چاہیے تو دوستو آپ کا کیا ماننا ہے اور آپ کے کیا ویچار ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا اور کرپیہ میری چینل کو لائک سیئر این سسکرائب جرور کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے موچیں دنیا وائد